یہ جو پوری سازش اور پوری ایک ایک نیرٹیف بیلڈ کیا گیا توورڈز دس تینگ بڑے عرصے سے تو یہ ہمارے سیاسی قائدین یا لوگ یا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ کیا عوام کو کیا جو جوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں دیکھئے اس کی دو تین چیزیں ایک تو سب سے پہلے جو جنرل صاحب نے بھی فرمایا ہے میں تو اسے مکمل طور پر انڈوس کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ جو ایک محبت ہے یا پاکستان کے ساتھ جو ہماری اسوسییشن ہے وہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے ہے اور جب سے جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم تب تک ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلے ایڈنٹیٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں اور قطع نظر اس بات ہے کہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے سکھ ہے سب سے پہلے ایڈنٹیٹی ہماری جو لی جاتی ہے اس لیے ہمارا پاسپورٹ ہمارے میں دلتا ہے جو ہماری ایڈنٹیٹی بتاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہ چیز ایک دن میں تو نہیں سکھائی گئی ہوگی یہ تو ان کے ذہنوں میں چیز ڈالی گئی اور بدقسمتی سے ڈالی گئی ایک ایسے بڑے سیاسی ریڈر کی جانب سے جو کہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور بدقسمتی سے وہ ایک ایسا نیرٹیف بن گیا جس میں ان کو ان کے قریب رہنے والوں نے یہ احساس دلایا کہ آپ ریاست سے اور ملک سے زیادہ اہم ہے اور آپ کی ایگزسٹنس ملک سے مشروط ہے جب ان کو یہ سکھایا گیا پھر انہوں نے آگے یہی چیز اپنے جو ووٹر اور سپوٹر ہے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ان کے ذہنوں میں انسٹیل کر دی اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا سب کچھ ہونے دیا گیا بھی اور اس بات سے ایک چیز کا اطلاع ضرور ہوتا ہے کہ بسرد احترام ہم آؤٹکم کی اوپر تو ضرور واویلا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تیجے بہت غلط نکل آئے پاکستان کے اندر ایک ایسا محول کریٹ ہوا جہاں نو مئی ہوا جہاں پاکستان کے جھنڈے جلائے دنیا میں پاکستان کا اگر کچھ جھنڈا ہے تو اسے پی ٹی آئی کا کچھ سپوٹر جھنڈا جلا رہا ہے اپنا جھنڈا لگا رہا ہے یہ سب کچھ ہم اس کے آؤٹکم کے اوپر افسوس کر رہے ہیں لیکن جو فیصلے کیا جاتے ہیں ہمیں ان کے اوپر بھی افسوس کرنا چاہیے ہمیں ان کے غلط ہونے کو ریکنائز اور اکنالج کرنا چاہیے کہ غلط فیصلے تھے بکل ٹھیک ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسے سیاسی پروجیکٹس جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے وہ کیے گئے عمران خان کی سیاسی بسات جو بھی تھی میں ان کی سیاست سے بلکل میں ڈیسی بھی کروں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پروجیکٹ عمران خان بھی کوئی ایک دن میں نہیں بنا اور ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ایک سابق فوج کے بڑے سیلی افسر ہیں اور انہوں نے ساری عمر سرف کیا ہے تو وہ تو مجھ سے آپ سے فوج کا سنٹیمنٹ کیا ہوتا ہے جوان ہے اس کا سنٹیمنٹ کیا ہوتا ہے میں سے رہتی بات کرنا چاہیے تھے کہ کوئی یہ کرے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک بڑا ہرڈ ارنڈ قربانیوں کے بات ملا ہے اور اس کا جو امن ہے وہ بھی بہت سی قربانیوں کے بات ملا ہے لہٰذا ہمیں اس بات کا احساس ہونا بھی چاہیے اور ہمیں کبھی اس چیز کو فرگانٹڈ نہیں لگا ملتا ہے